سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان مسیحی طریقے بیداری کے چیرمن ڈاکٹر ایمینوال آدل گوری نے کہا ہے کہ انتقابی اصلاحات کے لیے پاکستان کے تمام صوبوں سے 30 مارچ کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا پاکستان کے مسیحیوں کو انتقابی اصلاحات کے حوالے سے کئی چیلنجز کا سامنا ہے انہوں نے مزید کیا کہا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں آپ یہ بتائیں کہ جو انتقابی اصلاحات کے لیے آپ اسلام آباد جا رہے ہیں وہ کیا آپ کی بنصوبہ سازیہ اور کیا پروگرام ہے دیکھیں جی جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے ہمیں سیلیکشن سسٹم کا سامنا ہے گزشتہ کئی سالوں سے ہم سرکوں پر ہیں لاہور اسلام آباد پریس کلابز کے باہر ہم نے احتجاج کیا ہے کہ اطلیت ہی یہ چاہتی ہیں کہ انہیں ان کے ووڈ سے نمائندے منتقل کرنے کا اختیار دیا جائے لیکن ایک طویل جدو جہد کے باوجود جردے کام نہیں ہو سکا تو اب جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے ہمیں ان سے اس بات کی توقع تھی توقع ہے کہ وہ انتہابی اصلاحات کے حوالے سے بہت سنجیتا ہیں ہم نے اس سلسلے میں مختلف جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کو جو کہ اتحاد میں شامل ہیں خطورت لکھے ہیں ان کی توجہ مبزور کروانے کے لیے لیکن اس کے باوجود ابھی جو انتہابی اصلاحات کا ایجنڈا دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے ایسانی قبال نے پیش کیا ہے اس میں اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ اقلیتوں کے ساتھ بھی کوئی پلیٹیکل اشوز ہیں لہٰذا حکومت کی توجہ مبزور کروانے کے لیے اتحادی جماعتوں کی توجہ مبزور کروانے کے لیے مسیحی تحریک بیداری نے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیس مئی کو بروز سنوار بارہ بجے دوپہ ہے الیکشن کمیشن آفیس اسلام آباد کے باہر پورا من اختجاجی مظاہرہ کیا جائے جس کے ذریعے سے میڈیا کی توسط سے حکومت اور اتحادی جماعتوں کو بتایا جائے کہ اقلیتیں انتخابی صلاحات کے حوالے سے یہ تبدیلی چاہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے بوٹ کے لیے اپنے نمائندے متحق کرنے کا حق دیا جائے